ابن اکیل اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا ایک مرتبہ میں نے تواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا میں نے وہ ہار اٹھا لیا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں لیکن میرا ضمیر کہتا تھا ہرگز نہیں یہ چوری ہے بلکہ دیانت داری کا تقاضہ یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے میں واپس کر دوں چنانچہ میں نے متعافت میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا ہو تو آ کر مجھ سے لے لیں کہتے ہیں کہ ایک نابینہ آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کیا کہ ہار تو تھا بھی نابینہ کا اس کا کسی کو کیا پتا چلتا چھپانے کا اچھا موقع تھا مگر میں نے وہ ہار اسے دے دیا نابینہ نے دعا دی اور چلا گیا کہتے ہیں کہ میں دعائیں بھی مانگتا تھا کہ اللہ میرے لئے کوئی رزق کا بندوبست کر دے اللہ کی شان دیکھیں کہ وہاں سے حلہ آ گیا یہ ایک بستی کا نام ہے وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو پتا چلا کہ چند دن پہلے امام صاحب فوت ہو گئے تھے لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا دو جب میں نے نماز پڑھائی تو نے میرا نماز پڑھانا اچھا لگا وہ کہنے لگے تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے میں نے کہا بہت اچھا میں نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیئے تھوڑے دنوں بعد پتا چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان سال بیٹی ہے وہ وسیعت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا جی اگر آپ چاہیں تو ہم اس یتیم بچے کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں میں نے کہا جی بہت اچھا چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا شادی کے کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے تواف کے دوران ایک نابینہ آدمی کو لٹایا تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے اس نے کہا یہ میرے ابو نے مجھے دیا تھا میں نے کہا آپ کے ابو کون تھے اس نے کہا وہ عالم تھے اس مسجد میں امام تھے اور نابینہ تھے تب مجھے پتا چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے ہار واپس کیا تھا میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہار تو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا وہ کہنے لگی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہوگی اور میرے ابو کی بھی میں نے کہا وہ کیسے اس نے کہا آپ کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دیا گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے اے اللہ ایک امین دیانتدار شخص نے میرا ہار مجھے لٹایا ہے اے اللہ ایسا ہی امین شخص میری بیٹی کے لئے خامد کے طور پر عطا فرما دے اللہ نے میرے باپ کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خامد بنا دیا تو مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتے اٹکنے نہیں دیتے بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں